ترشادہ پھلوں کی بیماری سٹرس کینکر یہ بیکٹیریا سے پھیلتی ہے جو پتوں درختوں کی شاخوں اور پھل پر حملہ آور ہو کر اس کی سطح کو داغدار کر دیتی ہے یہ بیماری اگرچہ گریفروٹ اور لیمن میں شدت سے حملہ آور ہوتی ہے لیکن گزشتہ سالوں سے کنوں جیسے اہم برامدی پھل پر بھی اس کا حملہ مشاہدہ میں آ رہا ہے خصوصاً نئے جنی کے نوجوان باغات سٹرس کینکر سے زیادہ متاثر پائے گئے ہیں اس بیماری کا جرسومہ بیکٹیریا نئی پھوٹ پر نشو نما پاتا ہے جس کے بعد پتوں پر بھورے رنگ کے اُبھار نمائیں ہو جاتے ہیں یہ اُبھار جب نمدار ہو جائیں تو ان سے نکلنے والا بیکٹیریائی مادہ بارشوں میں آنے والے طفان یعنی آندھیوں کے باعث کئی کلومیٹر تک پھیل کر باغات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے یہ انسانوں کے ذریعے بھی پھیلتا ہے ہوا کے ذریعے بھی پھیلتا ہے مختلف چرین پرندوں کے ذریعے بھی پھیلتا ہے اور ہشرات کے ذریعے بھی ایک پودے سے دوسرے پودے تک جا سکتا ہے ایسے علاقوں میں جہاں بارش میں چلنے والی ہوا بیس میل فی منٹ یا اس سے زائد ہو یہ بیماری ایک بار پھیل جائے تو موسم برسات میں نمدار ہوا یعنی تیز طفان میں اس کا پھیلاؤ ہفتوں میں بہت حد تک بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ بیمار شدہ پودے اور نرسری کی تیاری میں ان سے حاصل شدہ پیونت کے لئے لکڑی سے کانٹ شانٹ کے عمل میں اوزاروں کو جراسیم کچھ عدویات سے نہ دھونا ہمارے اکثر نرسری والے لوگ ان جراسیم کچھ عدویات سے نہ واقف ہیں جب ان سے ان جراسیم کچھ عدویات کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ دانت نکال کر دکھا دیتے ہیں ان عدویات سے ان اوزاروں کو نہ دھونا بھی سٹرس کینکر کے پھیلاؤ کا باعث بنتا ہے ترشادہ پھلوں پر حملہ آور ہونے والی اس خطرناک بیماری سے بچاؤ کے لئے گریف روٹ اور لیمن کے پودے کینوں کے باغات میں نہ لگائیں اور اگر گریف فروٹ اور لیمن کے پودوں پر سٹرس کینکر حملہ آور ہو چکا ہے تو فوری طور پر ایسے پودوں کی متاثرہ ٹہنیاں شاخیں اور پتے کار دیں اور باغ سے دور لے جا کر جلا دیں باغات کے اردگیرد ہوا توڑ باڑیں ضرور لگائیں کیونکہ موسم برسات میں بارشوں کے ساتھ تفان یا تیز ہوا سٹرس کینکر کے پھلاو کا باعث بنتی ہے ایسے میں ایسی بیماری کا جرسومہ تیزی سے متحرک ہو کر ہوا کی رفتار کے ساتھ پھیل جاتا ہے باغات میں کانٹ شانٹ کے دوران استعمال ہونے والی آری اور کینچی کو فارملین ڈیٹول یا دس میلی لیٹر بلیچ فی لیٹر کے حساب سے پانی میں ملا کر محلول تیار کریں اور کینچی اور آری وگارہ پر پلاسٹک کی بوتل کے ساتھ اس کا چھٹکاؤ کرتے رہیں تاکہ سٹرس کینکر کے جرسومیں بیمار پودوں سے تندر اس پودوں کی طرف منتقل نہ ہونے پائیں اس کے علاوہ لیف مائنر موسم برسات میں درختوں کے پتوں میں گہری لکیریں بنا لیتا ہے جہاں سٹرس کینکر کے جرسومیں جمع ہو جاتے ہیں بارشوں اور آنڈیوں کے باعث پتوں میں جمع شدہ جرسومہ کینکر کو تیزی سے پھلاتا ہے لہٰذا سٹرس لیف مائنر کا تدارک بھی بہت ہی ضروری ہے اس کے لیے کیمیائی طریقہ کار سٹرس کینکر کے موسر تدارک کے لیے بیس دن وقفے سے بلکہ بیس بھی نہیں پندرہ دن کے وقفے سے تین سے چار سپری کریں مونسون کے آغاز میں پہلا سپری کاپر ہیڈرو آکسائیڈ جبکہ دوسرا چھڑکاؤ جو ہے کاپر آکسی کلورائیڈ اور تیسرا چھڑکاؤ جو ہے ٹاپسن ایم ان کا کرنا چاہیے اور ان کے اندر کوئی بھی سپری کریں سپری کے اندر آپ کو ٹال سٹار جو کہ بائی فین تھرین فارمولا ہے وہ ہر بیس لیٹر والی ٹینکی میں تقریباً چالیس یا تیس ایمل ضرور استعمال کریں انشاءاللہ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ ان سٹرس کینکر اور لیف مائنر جیسی بیماریوں سے ناجات حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ امید ہے میرے کسان بھائی میری ان معلومات سے بہت سا فیدہ اٹھائیں گے اور ان زہروں کے استعمال سے اپنے بغات کو سر سبز و شاداب رکھیں گے اور ان کی عمر میں اضافہ کر سکنے کا باعث بنیں گے خوش رہیے خوشیاں بانٹھئے موسیقا 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 موسیقا